اسلام علیکم کیسے مزاج ہیں دوستو آپ کے اور جس آپ نے تھامنیل پہ بھی دیکھا میں آج آپ کو خصوصاً وہ لوگ جنہوں نے لونز لیے تھے ان سکیمرز سے جنہوں نے آپ کی زندگی کو اجیرن کر دیا اور ان میں جو ہے وہ پی کے لونز والے بھی تھے بروقت لونز کے افیکٹیز بھی تھے اور میں نے کچھ چار پانچ سے پہلے بھی لوگز کیے تھے جس پہ آپ کو حوصلہ بھی دیا آپ کو یہ کہا تھا میں نے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور یہ گھبرانا یقینی ان لوگوں نے جو جن کے نفس آساب کمزور تھے شاید شریف لوگ تھے بامر مجبوری انہوں نے کردے بھی لیے اور وہ کردے ان کے لیے سوانے روح بن کے رہ گئے ان کے لیے عذیت بن گئے اور پھر بروقت لونز والوں نے اور تقریبا تمام لوگوں نے مختلف ایپس کے ذریعے آپ کو مزید الجایا پھنسایا اس پہ تو ہم گفتگو کرتے ہی رہے ہیں اور آپ لوگ گھبرا کے کر یہ رہے تھے کہ ان کو مزید ایکسٹینشنز لے کر ان کے لونز واپس کر رہے تھے اور مزید وہ آپ کو بلیک میل کر رہے تھے پھر آپ کی پرنس ویڈیوز پرن تصویریں بھیجنی شروع کر دی آپ کے کنٹیکٹ لسٹ میں سے ان آپ کے عزیز و اقارب کو انہوں نے کاؤز کی اور آپ لوگ گھبرا گئے گھبرا نہ یقینی ایک فطری عمل بھی ہے آپ کی جگہ اگر میں بھی ہوتا تو شاید گھبرا جاتا لیکن میں کوئی یہ ایسا کوئی ترم خان عام کی کوئی پہلوان نہیں ہوں نہ کوئی میرے بہت سٹرنگ نفس ہیں یقینی آپ ایک عام گوشت پوشت کے انسان ہیں اور یہ بشری تقاضے بھی ہیں کہ جب آپ کی رشتہ داروں کو آپ کی عزت نفس سے کوئی کھلنا چاہے کوئی کھلنا چاہے تو یقینی پھر آپ کے لیے بہت زیادہ مسئلہ بڑا ہو جاتا ہے میں نے یہ دیکھا کہ اس عرصے میں بہت سے لوگوں نے خودکشیوں تک کی کیونکہ اس لیے کہ وہ شرمدگی کے مارے آگے بڑھ بھی نہیں پا رہے تھے ریزسٹ نہیں کر رہے تھے اور کچھ لوگ تو بڑے سٹرنگ نفس کے بڑے بہادر لوگ بھی تھے وہ کھڑے ہو گئے لیکن آپ کو پہلے ایک بات کہی تھی یاد ہے آپ کو میں نے آپ کو یہ کہا تھا دوستو کہ آپ نے یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے سوائے زبانی جمع خرچ کر اور اسی طرح ہی آپ نے کہا کہ نہیں یہ مسئلہ ہم نے حل کرنا ہے یہ ہمیں کالز نہ کریں اس کا بھی پھر ہم نے حل بتایا پھر کچھ اور دوست بھی آپ کو لیڈ کرنے کے لیے سامنے آئے انہوں نے بھی ویلوگز کیے آپ سے گفتگو بھی کی پھر ایک پرام میں نے یہ بھی سنا کہ یہ بھی بنا تھا کہ آپ ہائی کورٹ میں جائیں گے لیکن میرے اپنا یہ خیال ہے ابھی تک آپ ہائی کورٹ بھی نہیں پہنچے اور زیادہ دلچسپی آپ نہیں لے رہے تھے ہائی کورٹ جانے کے لیے اور ممکنہ حد تک میں یہ بھی سمجھ رہا تھا کہ آپ کے معاشی حالات اس بات کا تقاضی تھا اس لیے کہ معاشی حالات اس قدر اندھوناک تھے کہ اگر آپ نے لون لیا تھا تو معاشی حالات کے تحت لیا تھا وہ آپ پر سٹریس تھی اس لیے آپ نے ان بے شرموں سے لون لیا اور ان کے ہاتھوں بلیک میل بھی ہوتے رہے بہرحال اس کے بعد میں نے یہ دیکھا کہ اکیل صاحب ہیں کچھ اور لوگ بھی ہیں ان لوگوں نے آپ کو کہا کہ ہم ہائی کورٹ جاتے ہیں لیکن پھر ایک اور بات سامنے آئی وہ یہ تھی کہ اگر ہائی کورٹ میں وہ بڑے باثر لوگ ہیں اور اگر وہ جیت گئے تو ہمارا تو ہم کوئی پرسانے حال نہیں ہوگا ہم کیا کہاں جائیں گے تو یہ بھی آپ کی خام خیالی تھی بہرحال میرا خیال ہے ابھی تک ہائی کورٹ پہ پہنچے جو میں چاہتا تھا کہ آپ عدلیہ کا دروازہ کھٹ کھٹ آئے مجھ سے یہ بار بار آپ لوگ پوچھ رہے ہیں ویٹس اپ کرتے ہیں مجھ سے سوال پوچھتے ہیں میں کچھ کا جواب دے پاتا ہوں اور کچھ کا نہیں دے پاتا لیکن میں نے سب کو ایک بات ضرور کہی کہ میں اس کا ایک ویلوگ ضرور کروں گا حالانکہ آپ کے کچھ ایک بندے نے مجھتانا دیا کہ شاید آپ اس لیے جواب نہیں دے رہے کہ آپ ویوز اپنا لینا چاہتے ہیں ایسا مسئلہ نہیں ہے اللہ کا بڑا دیا کچھ ہے اللہ نے عزت بھی دیا ہے تعلق بھی ہیں ریلیشنشپ بھی میری بہت اچھی ہے پلٹیکل لوگوں سے بھی کیونکہ بس آفی ہوں قطن میرا کوئی ارادہ یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی میرا ویلوگ دیکھیں گے تو مجھے بہت بڑی آمدن ہو جائے گی یا میرا کچھ ہو جائے گا یہ آپ کی مرضی ہے آپ دیکھ لیں گے تو آپ کا ہی بھلا ہے اس میں اور آپ ہی کے لیے میں آپ کو پتا ہے سی سی پی بھی گیا آپ ہی کے لیے میں بارہاں سائبر کرائم کی آفیس بھی دو تین بار چکر لگایا تو میں جب میرے ان سوالوں کا جو آپ مجھ سے کر رہے تھے میرے پاس کوئی ایسا جواب بھی نہ تھا تو میں تین دن پہلے اسلام آباد گیا جب پارلیمنٹ کا سیشن تھا تو اس سیشن میں میں شرکت کے لیے ایک ضروری کام بھی تھا پرسل بھی تو میں پارلیمنٹ گیا نشل اسمبلی اسلام آباد گیا اور وہاں میرے کچھ ایم ایل ایس سے ملاقات ہوئی تو ان سے میں نے آپ کا معاملہ ڈسکس کیا تھا ان میں مجھے دو بندے ایسے محسوس ہوئے کہ وہ بندے آپ کا ان کے پاس دکھوں کا مدابہ ہے ضرورت اس عمر کی بھی تھی کہ پارلیمنٹ میں بھی اس بات کو موضوع گفتگو کیا جائے حالانکہ اس سے پہلے پارلیمنٹ میں بھی یہ بات سامنے آئی ہے لیکن جس شد و مد سے جس زورت دار انداز سے آنے چاہیے تھی اس طرح پارلیمنٹ میں گفتگو نہیں ایک تو پلیٹیکل ترمائل ہے اور انسٹیبلٹی ہے اور ادمی استحقام کی وجہ سے ہر کوئی اپنے اپنے حکومت الجی ہوئی ہے لیکن میں نے نور عالم خان صاحب ہے یہ ایمینے ہیں پشابر سے چیرم پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی بھی ہے میں نے ان سے بات کی تھی ان کا سیل نمبر بھی آپ نوٹ کر لیں 0333 9179662 پھر دوہر آتا ہوں 0333 9179662 یہ خاصہ درد دل رکھنے والے پولٹیشن ہیں اور یہ انہوں نے کہا کہ میں وعدہ کیا کہ میں آگ اس مسئلے کے لیے پارلیمنٹ میں آواز بلند کروں گا اور یہ میں کہوں گا کیونکہ وہ حکومتی عدہ نہیں ہے کاؤنٹر چیرمین جو ہے پبلک ایکاؤنٹس کمیٹی ہوتی ہے اس میں یہ بڑا اہمیت کا حامل یہ عدہ ہوتا ہے پارلیمنٹ میں تو یہ اچھا خاصہ اس پر ان کی جو بات ہے ان کی شنوائی ہوتی ہے پارلیمنٹ میں اور یہ پہلے پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا پھر میرا خیال میں ڈیویٹ کر گئے تھے عدم اعتماد میں انہوں نے امراض خاص حالت کی اختیار کی آپ کو غرض اس بات سے نہیں ہے کوئی پی ٹی آئی میں ہے یا پی ڈی ایم میں ہے یا نون میں ہے آپ کو مسئلہ اپنے کام سے ہے تو ان کو بھی آپ بات کریں ان کا یہ واتس نمبر ہے اور ان کے واتس اپ نمبر پر اپنا مدہ بھیج بات دینا فون کرنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے نمبر واتس اپ پر اپنا مدہ بیان کرنا ہے اور دوسرے صاحب شیخ پورا سے ہے لیکہ وفاقی وزیر ہے ان کا کوئی محکمہ نہیں ہے میاں جعوید لطیف صاحب ان کا نمبر ہے زیرو تھری ڈبل زیرو ایٹ فور تھری ایٹ سیون ڈبل زیرو پھر دوہ رہوں گا زیرو تھری ڈبل زیرو ایٹ فور تھری ایٹ سیون ڈبل زیرو ان کا یہ واتس اپ نمبر بھی ہے آپ ان سے بھی بات کر لیں ان کو بھی اپنا مدہ بیان کریں انہوں نے بھی وعدہ کیا کہ وہ آپ کے لیے آواز ضرور بلند کریں گے اور یہ تمام ان مقدد الحلقوں میں یہ بات کریں گے اچھا اب اپنے ایمان سے بتائیے گا آج سے تین چار ماہ پہلے جب میں نے ایک نوجوان میرے پاس آیا میرا ہی آفس سے اس کا تعلق تھا وہ میرے پاس تشریف لائے تھے اور وہ رو رہا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ بھی میرا بیڑا غرق کر دیا ہے میں بلیک میں رو رہا ہوں میری جان چھڑوائے تو اس کو میں نے حسنا دیا تھا پھر میں نے یہ سوچا تھا کہ اتنے کتنے ہی لوگ ان کی وکٹمز ہوں گے پیکی لونز کے اور بروقت لونز والوں کے تو میں نے پہلے بلوگ کیا تھا اور آپ کو میں نے پہلے دن یہی کہہ بات جو کہی تھی آج اس کو دور آتا ہوں حالانکہ میں تقرار کا عادی نہیں ہوں جملوں میں تقرار کا عادی ہونا جملوں پہ ایمان یا اس سوچ پہ ایمان کی کمی ہوتی ہے کوئی یقین کی کمی ہوتی ہے میں آج بھی وہی کہہ رہا ہوں مجھے کوئی ایک شخص بتایا آپ میں سن لکو لوگوں میں سے جنہوں نے لون لیا اور انہوں نے ادا نہ کیا اور اس کے بعد کسی نے کسی بروقت والوں نے جو سنی بھی ہے کسی نے ان کے لیے راستہ بند کر دی ہوں ان کے لیے مقدمے ہو گئے ہوں یا بینکنگ کورٹس میں ان کے مقدمے چل پڑے ہوں یا ان کے شنہتی کارٹ بلوگ کر دی گئے ہوں یا ان کو ڈیفارڈ قرار دی دی گئے وہ ایسا نہیں تھا بلکہ اب میں نے یہ بھی سنا ہے کہ آپ کو قول دانی بند ہو رہی ہے اگرچہ ان تمام باتوں پہ یہ بھی نہیں کہ آپ خواب خرگوش کی طرح مزے لیتے ہوئے آنکھیں موند لیں اور اس شتر مرک کی طرح ہو جائیں جو جو سر اپنا ریت میں دبا دیتا ہے یا کبوتر کی طرح جو بلی کو دے کر اپنے آنکھیں موند لیتی ایسا بھی نہیں اس کے لیے آپ کو تگدو کا آواز بلند کرتے رہنا چاہئے کیونکہ یہ باعثر لوگ ہیں انہوں نے خربوں روپے آپ ہی سے لے لیے ہیں بہت سے لوگوں سے پیسے لے لیے ہیں یہ تو اب ان کی ریکووری نہیں ہو رہی نا اب آپ بڑے سیانے ہو گئے ہیں بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں آپ لوگ آپ سمجھ گئے ہیں آپ کے اندر سے خوف تقریبا نکل چکا ہے اچھی بات ہے زبردست لیکن یہ کوئی مینٹین رکھنا ہے آپ نے ایسا نہیں کہ یہ ہوا اور آپ پھر دوبارہ خوفزدہ ہو جائیں انہوں نے پینترہ آپ پھر دوبارہ وہ سامنے آنا ہے پینترہ انہوں نے تیار کر رکھا ہے آپ کے لیے کیونکہ ان کے تعلقات پھر پارلیمنٹ میں بھی ہیں ان کے ایمیلیز بھی ہیں یہ لوگ خرید بھی سکتے ہیں لوگوں کو اپنے حق میں قانون سازی بھی کروا سکتے ہیں کیونکہ ابھی حکومت ایسا کام کرنے کے لیے تیار تو نہیں لیکن ممکنہ حد تک ایسا ہو بھی تو سکتا ہے نا تو اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو میں اور بھی لوگوں سے میں ملاقاتیں کر رہا ہوں اور میں نے دو دن کے بعد دوبارہ اسلام با جانا ہے اور وہاں کچھ اور لوگوں سے ملاقات کرنی ہے اور منسٹری آف فنانس کے ساتھ جن کا تعلق ہے وزارت خزانہ سے جن کا تعلق ہے ان لوگوں سے میں نے ملنا ہے انشاءاللہ آپ کی آواز وہاں تک بھی پہنچ رہوں گا ان کے نمبر بھی آپ کو دوں گا آپ ان لوگوں سے رابطے میں آئیں ان کو اپنا مدہ بتائیں کیونکہ میں تو ایم این اے نہیں اگر میں ایم اے ہوتا تو میں اس کاروائی کو روک دیتا اگے چلنے ایک قدم بھی آگے نہ چلنے دیتا میں صحافی ہوں آپ کی آواز صرف پہنچا سکتا ہوں آپ کی درد کی نوا بل سکتا ہوں آپ کی آواز وہاں تک پہنچا سکتا ہوں اور تو کچھ نہیں کر سکتا لیکن اتنا ضرور ہے اتنا ضرور ہے کہ پارلیمنٹ کیونکہ ایک سپریم ادارہ ہے دنی پاکستان کا اس ریاست کا اس لیے اس کو آپ نظر انداز نہ کریں کم اس کو وہاں پہ پیسے بھی خرچ نہیں ہونے کیا ہونے کچھ بھی نہیں ہونے وہاں آپ اپنی بات کریں ان کی بات وہاں تک پہنچائیں اور بھی میں لوگوں کے نمبر جو میں بات کرلوں گا آپ کو ان سے تو میں ان کے نمبر آپ کو بھیج دوں گا ارسال کر دوں گا اور اس طرح آپ ان کے سے بھی بیرابطے میں آئیں تو دوسری یہ ہے کہ آپ میرے آپ کے اور میرا ایک درد کا رشتہ بھی ہے انسانیت کا رشتہ بھی ہے جو انسانیت کا رشتہ ہے یہ تمام مذہب سے تمام قومیتوں سے تمام معاملات سے سب سب بڑا درد رشتہ آپ کا اور میرا انسان کا رشتہ ہے یہی رشتہ سب سے حضین رشتہ ہے مجھے آپ سے محبت ہے مجھے محبت کیوں ہے کیونکہ آپ ویکٹم ہیں ان بے شرموں کے ان ظالموں کے اس گندے نظام کے آپ دسے ہوئے لوگ ہیں میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ کھڑا رہا ہوں گا جو تک ہے اور کچھ فردل فردل جو مجھ سے بات کر رہے ہیں بجائے کہ وہ مجھ سے انفرادی طور پر بات کریں ان کو چاہیے کہ وہ ویلاغ سن لیا کریں اور میں انفرادی طور پر ہرے کو جواب دے بھی نہیں پاتا میں اس کیلئے بھی معذرت خواہ ہوں میں شرمندہ ہوں آپ سے دوستوں کہ آپ مجھے انفرادی طور پر بھی بات کرتے ہیں اور مجھے کہتے بھی ہیں آپ اپنی کو بات کر دیا کریں میں انشاءاللہ اس پر ویلاغ کر کے آپ کو اس کا اجتماعی طور پر جواب دے دوں گا وہ سب کے لئے جواب ہوگا تو انشاءاللہ آپ تمام دوستوں کو میں سے اجازت چاہوں گا اور انشاءاللہ امید رکھے بہت بہتر ہوگا انشاءاللہ آپ کو کچھ نہیں کوئی بگار سکے گا آپ ثابت قدم رہے مضبوط رہے مضبوط رہے